بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة فطرہ کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ زکاة فطرہ کس وقت انسان پر واجب ہوتا ہے اور زکاة فطرہ کی مقدار کتنی ہے اور کن لوگوں پر زکاة فطرہ واجب ہے اس سلسلے میں ارز کروں گا کہ چاند رات کو ہر مسلمان پر ہر مومن پر زکاة فطرہ واجب ہو جاتا ہے ہر وہ شخص جو بالغ ہو آقل ہو دیوانہ نہ ہو کسی کا غلام نہ ہو تو ایسے شخص پر زکاة فطرہ دینا واجب ہے اسے چاہیے کہ اپنا بھی زکاة فطرہ ادا کرے اور اپنے ماتحد افراد کا بھی زکاة فطرہ ادا کرے ان ماتحد افراد میں چاہے بالغ لوگ ہوں یا نابالے ہوں بچے ہوں سب کا زکاة فطرہ دینا واجب ہے اب سوال یہ ہے کہ زکاة فطرہ کی مقدار کیا ہے زکاة فطرہ کی مقدار ایک سا گندم جاؤ چاول کشمش کھجو جو چیز انسان زیادہ کھاتا ہو یعنی سال میں زیادہ استعمال کی جاتی ہو جو چیز اس میں سے ایک سا جس کی مقدار تین کلو گرام بنتی ہے تین کلو گندم یا تین کلو چاول یا جو چیز زیادہ استعمال کی جاتی ہو اس میں سے تین کلو ہر فرد کے بدلے میں بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ صرف تین کلو ہی دیا جاتا ہے یا تین کلو کی رقم دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے صرف تین کلو ایک فرد یعنی ہر فرد کے لیے تین کلو نکالنا ہے اور کسی مستحق پہ حوالے کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گندم ہے تو گندم بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو گندم کی جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت بھی آپ کسی مستحق پہ دے سکتے ہیں اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیل فول رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے